رحمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی کتنی بھی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہو تو آپ کی بہن آپ کے لئے استخارہ بھی کر سکے اور آپ کی مدد بھی کر سکے میرے سے جہاں تک ہو سکا میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد ہیلپ اور جتنی مجھ سے ہو سکے میں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی ضرور ان کے لئے پڑھائی بھی کروں گی اور ان کی مدد بھی کروں گی آج کے سب سے ایک پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی مسلمان بھائی کو دنیاوی تکلیف سے رحائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرما دیتے ہیں کہ جو لوگ قیامت میں حصہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تکلیف پریشانی ہو ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی آپ کی عادت نہ پسند آئے تو اللہ پاک جنسہ ہے آپ کو سزا دے سکتے ہیں تو اس کی معافی کے لئے بھی یہ عمل کیا جائے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور آپ کی اگر سے ایک پریشانی لکھ تکلیف ہو تو آپ جنسہ ہے اس کو منع کر سکتے ہو اس کی ختم کر سکتے ہو کسی بھی طرح ہیلپ کر سکتے ہو مدد کر سکتے ہو اگر کافر مسلمان ہو جائے تو پچھلے روزوں کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے یہ رمضان کے بارے میں تھوڑی سی مجھے اچھ لے گی کہ آپ کو میں بتاؤں مسافر کو سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے البتہ اگر رکھ لے تو گناہ نہیں ہے رمضان میں روزے سے بچنے کے لئے سفر کرنا مکرو ہے جس پر خود اپنے قضا روزے بھاگی ہوں وہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا اگر رمضان کا قضا روزہ نماز زہر کے بعد توڑ دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے اور کفارہ دینا ضروری ہوگا آج کی سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں عمل اور وظیفہ ساتھ ساتھ اگر کسی کو طلب کرنا ہو لیکن وہ ناراض ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ خود خاضر ہو جائے آپ کی مخبت چاہت میں وہ اتنا بے چین ہو جائے تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ کو میاں بیوی کا مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے یا ہسپنڈ وائف کا کوئی بھی مسئلہ ہے ناراض کی ہے یا وہ آپ کو مارتے ہیں گصہ کرتے ہیں آپ یہ بات نہیں سنتے بات نہیں مانتے تو یہ وظیفہ ضرور کریں اگر آپ کے پیارے آپ کے گھر والے آپ کے شادی کے لیے نہیں مانتے اگر رشتہ ہے تو رشتوں کی بندیش ہے کسی نے بندیش کروا دی ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو ختم ہو جائے گا بہت پیارا وظیفہ ہے عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے وظیفہ یا مغنی اگر کوئی پیارا جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یا حاضر کرنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے پاس آ جائے یا آپ چاہتے ہو کہ وہ جلدی سے جل آپ کی محبت چاہت میں وہ گرفتار ہو جائے تو یہ عمل ضرور کریں کسی طالب کرنے والا اگر اپنے مطلوب کو اپنا فرما بردار اور طابع بنانا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل کریں کیونکہ میرے نظرے یہ جو ناراضگی غصہ کرنا یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں اللہ پاک کی ذات تو چاہتی نہیں کہ کوئی کسی سے کوئی پیارا اس کا ناراض اور اٹھے یا کوئی گلہ غصہ کریں تو یہ عمل جو ہے کریں انشاءاللہ اسواب کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا آپ نے گیارہ آج میں آپ کو عمل جو ہے وہ گیارہ 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 کا بطا ہوں گیارہ مرتبہ دروشی گیارہ کالی مرچے بڑی بڑی کالی مرچے اگر گیارہ جو کالی مرچے آپ لیتے ہیں وہ بہت سخت ہیں اور وہ سوئی میں نہیں مطلب کہ پور سکتی اگر آپ سوئی میں پورویں تو وہ نہیں پور سکتی تو پھر آپ ان کو پانی میں مطلب کہ جب کر کے تو ان کو نرم کر لیں ارکی ایک لہاب میں بھی آپ نرم کر سکتے آپ پانی میں بھی نرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہیں گیارہ نہیں لیں ایک بڑی مطلب کہ سوئی ہوتی ہے نا تو وہ لے لیں اگر ایک دم ساری ایک سوئی میں پور جاتی ہیں تو آپ پورو لیں اگر نہیں تو پھر دو رو تین تین کر کے جو گیارہ جو ہیں وہ آپ پرول ہیں ایک جو موبتی آپ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے کالی مرچوں پر ٹھیک ہے اگر آپ موبتی نہیں جلا سکتے تو آپ کو دیا چراغ ایسے چیز لے سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ چلے کے اوپر بھی رکھ کے جلا سکتے ہیں اگر کالی مرچیں جو ہے سوئی میں نہیں پورتی ٹھیک ہے جلانا اس کو بہت ضروری ہے لیکن سوئی کے لیے ایک ایک جلانا آسانی ہو جائے گی یا سیدہ ساری پور جائیں تب کٹھی جلانا آسانی ہو جائے گی تو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو روئی لیں روئی کے اندر گیارہ کالی مرچیں رکھ کے خوشک ہوئی بھی سوکی بھی اگر وہ سوئی سے سوئی ان کے اندر انڈر نہیں ہوتی وہ موٹی جو ہے وہ سوئی لگتی ہے تو پھر وہ ٹوڑ جاتی ہے لیکن میں نے تو بہت سے لوگوں کو یہ عمل کر کے بھی دیا ہوا تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی سپورٹ کروں آپ کی بھی ہیل کروں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی آپ میسینجر پر جوائن کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی وہاں پر بھی بھرپور مدد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کروں گی چند دنوں میں شادی آگے اگر آپ چاہتے ہو پسند کی شادی آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کی تہہ ہو جائے گی صرف یہ والا عمل کریں اگر آپ کو ہی ہست بھی منشاہ اگر آپ کی چاہت ہے کہیں اگر پسند ہے تب بھی تمام بھرکاپتیں گھر والے آپ کے مانتے نہیں صرف پانچ منٹ لگتے ہیں اس وظیفے میں تو یہ کریں مطلوب کو طلب کرنے والا یہ عمل آپ بھی یہ والا بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ اس سے واضح آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے اگر آپ کے حسبر وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اس سے بھی فاضح فرق اب آپ نے عمل کرنا کب ہے عمل زوال کے بعد یعنی بارہ بجے سے ایک کے درمیان بارہ بجے جائیں اس کے بعد ایک اور بارہ کے درمیان یہ عمل کرنا دن کٹائیں اگر یہ نہیں کر سکتے پھر آپ فجر اور جیسے چھے اور ساتھ کے درمیان اگر تب بھی عمل نہیں کر سکتے رات کو گیارہ سے بارہ کے درمیان یہ عمل کریں ٹھیک ہے عمل میں کپڑے جو ان سے پاک صاف ہوں کو شہول لگا کے یہ عمل کریں اور توقل کامل کر کے تصور میں لا کے اپنے پیارے کو پھر یہ عمل کریں رشتوں کی بندیش کا مسئلہ ہے تو پھر توقل رب کر کے یہ عمل کریں اگر کسی اپنے پیارے کو مطلع جیسے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کی بات ہو رہی ہے اس کو پانا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل کریں اب آپ نے ایک ہی دن کا عمل ہے تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے قالی میچوں کے اوپر پڑھائی جو میں اب آپ کو وصیفہ یا عمل جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں بلکل ویسے ہی کیجئے گا سورہ اخلاق یعنی کل ہو اللہ احد یہ پوری پڑھنی ہے آپ نے یہ سورہ مبارک آپ نے کم ہز کم تین سو بتیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اب اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ نے مرچوں کے دم کر کے اس کو جلا دینا ایک دن کا عمل اور اتنا طاقتور کبھی آپ کو یہ سنے نہیں بتایا ہوگا یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال وقت مقرر میں نے آپ کو بتا دیا دن کوئی سب نہیں صرف منگل کا دن نہ ہو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ